السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دس اپریل جو کہ اب گزر چکی ہے اور انتہائی خاموشی سے گزر چکی ہے لیکن اس دس اپریل کو ایسے واقعات پاکستان کی تاریخ میں رنما ہوئے ہیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا لیکن اس کرونا وائرس کے وجہ سے یہ اتنی خاموشی سے گزر گئے کہ شاید اس کا اندازہ بھی کوئی نہیں کر سکا کہ یہ دس اپریل کس قدر اہمیت کا حامل ہے اسی پر بات کریں گے سینے صحافی و تجہ کا سیہ شمسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے طرف بڑھیں گے شمسی صاحب یہ فرمائیے گا دس اپریل کے تاریخی واقعات گزر چکے ہیں لیکن اس دس اپریل کو کیا کیا ایسا ہوا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بہت شکریہ اجاز آپ نے اچھا کیا کہ آج ماضی کے جھروکوں میں جھانکنے کا موقع دیا ہے دس اپریل 1988 کی صبح جو ہے جو پنڈی اور اسلامباد کے لوگوں پر ایک قیامت بھرپا ہوئی تھی ایک قیامت گزری تھی کہ جب دس بجدے میں دس منٹ تھے کہ ایک زوردار دھماکوں سے پنڈی کا شہر پورا گونج اٹھا تھا اور کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ دھماکیں کس چیز کے ہیں کہاں ہو رہے ہیں بے شمار افاں انہیں جنم لیا کہ انڈیا نے کہوٹا پر حملہ کر دیا ہے کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا اور اس وقت میں کیونکہ جس اسگر مار روڈ پہ جب رہتا تھا وہاں ہو سکتا ہمارا گھر تھا تو تمام ایک کفرہ تفریقی صورتحال پیدا ہوئی تو مجھے گھر والوں نے کہا کہ یہ جو بچے ہیں ان کو بچا لو اور گاڑی میں فاکس فیگن ہوتی تھی میرے پاس ایک پرانی سی میں نے سب بچوں کو اس میں ڈالا اور صدر کی طرف مرید روڈ پر میں لے گیا کہ شاید اس طرف دھماکیں سے یہ بچ سکیں لیکن مرید روڈ پر ایک طفان بھرپا تھا ہزاروں لوگ مرد خواتین بچے کسی کو کوئی پتا نہیں تھا نہ کہ ماں کہاں ہے بچہ کہاں ہے باپ کہاں ہے بہن کہاں ہے ایک کفرہ تفریقی وہ منظر میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا اور میں جب ابھی مرید روڈ پہ پہنچا ہی تھا اور کمیٹی چوک کے پاس جب میں پہنچا ہوں تو وہاں ایک دم ایک مزائل آ کر جو ہے وہ گرا ہے میرے راستے میں بلکل گاڑی کے سامنے زمین پر وہ سڑک میں دنس گیا وہاں مجھے ایک عجیب کیفیت ہوئی کہ میں کہاں جا رہا ہوں پھر میں آگے بڑھا ہوں اور ایک سائٹ پہ جو روڈ نکلتی ہے وہاں سلطان کے کوئی طرف جاتی ہے اس وقت یاد نہیں آرہا لاکہ کہ وہاں ایک لکڑی کا ٹال تھا وہاں آ کر ایک بم گرا ہے وہاں آگ کے شولے ہیں پھر میں آگے شبستان سینما ہوتا تھا وہاں جب گزرا ہوں تو وہاں ایک عمارت بن رہی تھی وہاں میں جا کر پناہ لینے کی کوشش کی تو وہاں بھی آ کر بم گرا تو پھر میں نے فیصلہ کیا اگر ملنا ہی ہے تو اپنے گھر پہ جا کر یہ جو سب بچے ہیں محلو کے بچے تھے عزیزوں کے بچے تھے یا مانتے میں وہاں پچھا دوں میں واپس آیا ہوں اور پھر میں نے زندگی کی جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خبر میں نے دی تھی اس وقت کہ اس وقت تک چیزیں یہاں ہو چکی تھی کہ اوجری کیمپ میں اسلح کے جو بڑے بڑے بارود کے دھیر لگے تھے جو اس وقت افغان جنگ کے لیے لائے گئے تھے امریکن اسلح کے بڑے بڑے اتنا اسلح تھا کہ آپ وہ کھربو اربو ٹن خاکان کے صاحب سے وہ اسلح تھا اور وہاں سے وہ دھماکے ہو رہے تھے اور وہ مزائل ار 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 کے جا رہے تھے اور پھر وہ زندگیاں جس طرح تباہ ہوئی ہیں اور بڑی بڑی امارتوں اس کو چیرتے ہوئے وہ مزائل اور اس کا جو ہسٹری میں جو میں نے وہ دیکھا کہ شاید خاکان عباسی کے جو والد ہیں خاکان بڑے خاکان صاحب وہ اس میں شہید ہوئے تھے پھر شاید خاکان عباسی کا ہوئے تھے اور ان کی یا نوز کی ایک بین کٹی تھی وہ سولہ برس تک اپنے گھر میں بستر پر رہے میں ہر سال جاتا رہا اور میں نے وہ رپورٹ کیا ان کی کیا حالت تھی اسی طرح بے شمار علمیوں نے وہ جنم لیا تھا اور وہ ایک قیامت تھی اور آج پھر ایک قیامت ہے اور میں جو ارز کر رہا تھا کہ میں فائر برگیٹ کی گاڑی پر لیٹ کر اس کی وردی پہن کر میں اندر گیا تھا جو اوجری کیمپ تھا اور وہاں میں نے دیکھا تھا کہ ایک امریکن انسٹیکٹر کو ایک کرنن صاحب گسیڑ کر لارے تھے اور وہاں کو افغان مجاہدین بیجی تھے جن کو وہ اصلہ چلانے کی ٹریننگ دی جاتی رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوجری کیمپ ہٹا تھا اور پھر وہی اوجری کیمپ اس وقت کے وزیر آزم محمد خان جنیجو کی حکومت کو بھی لپیٹ لے گیا تھا کیونکہ وہ ایک رپورٹ سامنے لانے والے تھے کہ کون ذمہ دار تھا اس واقعے کا کون کی وجہ سے یہ دباکے ہوئے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ رپورٹ آتی محمد خان جنیجو کی حکومت جو ہے انتیس مئی کو ختم کر دی گئی تھی تو آج پھر وہ ایک ہم پوری دنیا قیامت کا منظر ہے پنڈی اسلام آباد میں بھی یہ جو کرونا کی بھماری ہے پورے ملک میں پوری دنیا میں تو مجھے وہ قیامت بھی یاد آ رہی ہے اور آج ایک نئی قیامت کا سامنا ہے دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے کیسے نکل پاتے ہیں دوسرا دس اپریل کو ایک اور اخبار نویز کی حیثیت سے میں نے منظر دیکھا تھا وہ تھا لاہور کا یادگار پاکستان جب محترمہ بینزیر بھٹو جو ہیں وہ طویل جلابتنی کے بعد وطن واپس آئی تھی اور چبرزی سے لے کر اور لاہور کی ہر سڑک پر انسانوں کا ایک سلاب تھا ایک سمندر تھا کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے اور وہ فیصلہ بھی محمد خان جنیجو نے کیا تھا جبکہ جنرل زیادہ اس کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن محمد خان جنیجو جن کو تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ وہ کمزور وزیر آزم تھے لیکن آج میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو وہ ایک طاقتور وزیر آزم نظر آتے ہیں وہ اصولوں کی بات کرتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا تھا لیکن آج ظاہر ہے کہ وہ ماضی کا حصہ ہیں لیکن ہمیں ماضی میں جو ہوتا جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے اس کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور آج ہی کے دن میں سمجھتا ہوں کہ جو تاریخ بتاتی ہے کہ دس اپریل انیس سو تہتر کا جو آئین ہے اس دن اس پر دستخط ہوئے تھے اور پاکستان کو ایک آئین ملا تھا کیونکہ جب کسی ملک کے پاس آئین نہیں ہوتا تو وہ دنیا میں برہنا ہوتا ہے اس دن پاکستان کو لباس ملا تھا آج ضرورت ہے کہ اس آئین کا ہمیں ترہم کرے جس نے ہمیں راستہ دکھایا ہے اور آج بھی ہم اس آئین میں دیئے گئے راستوں پر چلتے ہوئے تمام بہرانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں نکل سکتے ہیں ان بہرانوں سے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ماضی سے ہم سبق سیکھیں ماضی کو دورانے سے گریز کریں بہت بہت شکریہ سیاہ شمسی صاحب کے گفتگو دوستو آپ نے میں سنی بہت ہی اہم واقعات خاص طور پر ایک آئین پاکستان کا واقعہ اور اوجڑی کیم کا سانہ ہے اللہ ان تمام لوحکین کو صبر دے کہ جو ان کے ہر وعد جو ہیں وہ اوجڑی کیم کے سانے میں وہ جڑ گئے لیکن اس وقت کرونا کے وجہ سے یقینی طور پر یہ تمام باتیں ہم شاید بھول چکے تھے تو میں نے ضروری سمجھا کہ اپنے چینل کو دیکھنے والے ناظرین کو یہ باتیں ضرور یاد کروائے جائیں ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ میں جا کے ضرور کیجئے گا اللہ نکبر